اسلام علیکم ایوریون آپ سب کیسے ہیں امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے تو فرنس آج کی ریسپی ہے جی بہت ہی مزیدہ سی مکھنی چکن اور آج میں بنانے جا رہی ہوں جی جنہیں جمشید کا پرڈکٹ ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ بہت ہی مزیدہ سی ریسپی دیار ہوئی تھی الحمدللہ تو آپ نے بھی ضرور ٹرائی کرنی ہے سب سے پہلے میں نے ایک کپ آئل ایڈ کر دیا ہے اس میں میں نے ٹیماتر ایڈ کی ہے تین سے چار ٹیماتر آپ نے ایڈ کر لینا ہے میڈیم سائز کے اب آپ نے اسے آئل میں جو ہے فرائی کر لینا ہے اور جب تک آپ نے فرائی کرنا ہے جب تک ٹیماتو جو ہے سوفٹ نہ ہو جائیں اب ہم نے اس سے نکال لینا ہے اور باقی جو آئل ہوگا اس میں ہم نے تمام چیزیں ایڈ کرنی ہے تو اب میں نے ٹیماتو پیسٹ جو ہے وہ نکال لیا ہے باقی جو آئل ہے اس میں damage میں CM2000 مارس Peril اب ہم نے اس حلقا ساyor ایڈ چکن بنت س查 tentang 1kg dif كل کے بعد مودی ہیں ہے جب تک یہ وائٹ کرر میں نہ آجائے ٹھیک ہے جی اب ہم اسے بھول لیں گے اس کے بعد ہم نے مسالہ ایڈ کرنا ہے جنہیں چمشید کا مسالہ جو ہے بٹر چکن بہت ہی مزیدار ہے تو آپ نے بھی یہ ضرور ٹرائی کرنی ہے ریسپی بہت ہی مزیدار تیار ہوتی ہے اب ہم نے اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے لیکن ساتھ میں ہی میں اس کے ایڈ کر دوں گی تھوڑا سا پانی اور پانی ایڈ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اسے بھونتے جانا ہے اب جو ہم نے ٹرماتر بھونے تھے یعنی کہ اس کا پیسٹ بنایا تھا وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اب آپ نے اسے تین سے چار منٹ کے لیے بھوننا ہے تین سے چار منٹ بھوننے کے بعد آپ نے اسے کور کر دینا ہے دس منٹ کے لیے جب یہ دس منٹ ہو جائیں تو آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے ملک ملک ہم اس میں ایڈ کرنے گے ون فورت کپ آپ نے اس میں ملک ایڈ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے کریم ون فورت کپ آپ نے اس میں کریم ایڈ کرنی سپون بھر کے ایڈ کر دیں تو یہ بہت ہی مزیدار سی بٹر یعنی مکھنی جو ہے چکن ریڈی ہماری ہو جائے بہت ہی مزیدار ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا میں نے فرسٹ بار ہی یہ والا جو ہے جنے جمشید کا مسالہ جو ہے وہ میں نے ایڈ کر دینا ہے اور تقریباً آپ نے اسے دم پر لگانا ہے پانچ منٹ کے لیے اور میں اس میں جو ہے وہ کرم مسالہ بھی ڈال دوں گی تاکہ مزید جو ہے وہ ٹیسٹ آ جائے اب آپ نے پانچ منٹ دم لگانے کے بعد دیکھ سکتے ہیں فائنل لک ماشرہ پہت ہی مزیدار سا ہمارے پاس بٹر چکن یا مکھنی چکن جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے اجازہ دیں اوکے اللہ حافظ